ٹرین تاخیر تو ہونی تھی کیونکہ اس کو ایج جی ایم یو تھرٹی اول لوکوموٹیو لیڈ گر رہا تھا اور ایک گھنٹہ تیس منٹہ تاخیر سے آئی ہے ساری کوچز خالی ہیں کوئی اس میں پیسنجر نہیں ہے دیکھئے آپ ساری کوچز خالی ہیں اور راولپنڈی تک ٹرین خالی جائے گی سرسید ایکسپریس یہ اوچھی دکان فیکہ پکوان دیکھئے دیکھئے جی ساری کوچز خالی ہیں کوئی پیسنجر نہیں ہے راولپنڈی جانے کے لئے اس کو چاہیے کرایا اس کا کم کریں فیصلہ بات سے راولپنڈی تک شاید بھئی ہمارے پیارے دوست اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ویسلنگ کرتے ہوئے جائیں گے یہ خوبصورت منظر اپنے ویورز کے لئے دیکھئے کیا خوبصورت ویسلنگ ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا جی اسلام علیکم احسن زہد ورڈ میں آپ کو ویلکم فیصلہ بات ریلوے سٹیشن سے آج سوچا سرسید ایکسپریس کا دیکھیں سب سارے بڑیس کی کہہ رہے ہیں جی دھوم مچی بھی سرسید ایکسپریس چل گئی ہے تو ہم نے کہا چلیں دیکھیں کیسی ٹرین ہے اس کا انٹرس سے لیفٹ سائیڈ پر یہ فرسٹ کاؤنٹر ہے اور معلومات پر پتا چلا کہ ٹکٹس جو ہیں اس میں ایسی میں اویلیبیلٹی نہیں ہے اور بوکنگ نہیں کروائی پھر میں فیصلہ بات ریلوے سٹیشن آگیا کیونکہ میں نے کہا چلیں اس کا آرائیول جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں فیصلہ بات ریلوے سٹیشن پر خوبصورت منظر اور اچھی یہاں پر صفائی کر دی گئی ہے اور جو اس کا واشنگ یارڈ وہ بھی رائٹ سیڈ پر چلا گیا ہے وہ واشنگ یارڈ اس کا رائٹ سیڈ پر اور یہ رحمان بابا ایکسپریس کا ریک جو ہے یہ واشنگ کے لیے اس کو اڈجسٹ کیا جا رہا ہے اب لائن میں یہ پہلے لوکو موٹیو اس کو آگے لے کے جائے گا اور پھر اس کی شنٹنگ جو ہے وہ ہوگی فیصلہ بات میں جب رات پر رحمان بابا ایکسپریس پشاور سے فیصلہ بات پہنچے گی اور یہ واشنگ لائن میں جائے گی اور واشنگ لائن میں اس کی جتنی ہوگی کلیننگ ہوگی اور چیک اپ ہوگا یہ 48 ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس کا ریک ہے یہ آپ کے سامنے اور اس میں یہ دیکھئے کوچز ایک دو ٹھیک ہیں لیکن پرانی کوچز زیادہ اس میں لگائی گئی ہیں اور یہ دیکھئے یہ اسی سٹنڈر کی کوچ ہے اور اس کی بھی یہ جتنی پاکستان میں آپ کی معلومات میں تھوڑا اضافہ کرتا چلوں اپنے ریل فینس کے لیے کہ اسی سٹنڈر کی کوچز پاکستان ریلوے کے پاس جتنی ہیں اور یہاں پہ میرے دوست بدر گجر ساتھ جو لوکوموٹیو ڈرائیور ہے اور یہ بھی یہی کہیں ہیں لوکوموٹیو میں وہ مجھے لگتا ہے زیٹ سیو تھرٹی میں ہے اور ویسلنگ کریں گے مجھے لگتا ہے نظر نہیں آرہا زوم کر کے دیکھتے ہیں ان کو اور ہاں یہ ہی ہیں یہی کھڑے میں جناب یہ اور بدر بھائی جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں یہ زیادہ تار غوری ایکسپریس پر کرتے ہیں زیادہ یہ فیصلہ بات سے لاہور لاہور سے فیصلہ بات بدر ایکسپریس اور غوری ایکسپریس کو اور ویسلنگ کریں گے میں نے اشارہ کیا ہے اور ڈپر بھی میں نے کہا ہے مہارے ہاتھ کے اشارے سے میں کر رہا ہوں دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی پیچھے اس کے سرسید ایکسپریس بھی آ رہی ہے اور دیکھیں آگے یہ کی طرف یہ موف تو کریں گے اب تھوڑا سا ڈپر مارنا چاہیے ان کو یہ دیکھیں جی یہ ڈپر مار رہے ہیں اور ویسلنگ بھی کریں گے بڑے بیارے دوست ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ایک ٹرپ کریں گے ہم لونگ اور جس ٹائم کراچی روٹ پر ٹرین گئی تو کیب رائٹ بھی کریں گے آپ کے لئے آج آپ کو سرسید ایکسپریس کا تقریب سارا ریک دکھاتے ہیں اور اس کا رائیول دکھاتے ہیں جو کراچی سے فیصلہ باد پہنچ رہی ہے اور اس لوکوموٹیف کے پیچھے ہی ہے پر ٹرین پہنچ چکی ہے بریج کے پاس ہے سگنل ڈاؤن ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بدر بھائی جو ہے یہ آگے لے کے آگے ہیں میں نے نہیں جانا بھائی لور آج اور اس کے بیک سیڈ سے سرسید ایکسپریس کیونکہ ایک گھنٹہ تیس منٹ تاخیر سے آئی ہے تو دیکھتے ہیں آج اس کو کون سا لوکوموٹیف لیٹ کر رہا ہے جی ایو فورٹی تو اسٹارٹ پہ اس کو لے کر گیا تھا اور اسی کی بیک سے نمودار ہوگی سرسید ایکسپریس اور دیکھیں کون سا لوکوموٹیف ہے یہ بدر بھائی سیکس تری زیرو فور کو لیٹ کر رہا ہے سرسید ایکسپریس آپ اس کو گرین لائن سے کمپیر کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی ایک مثال ہے جڑی نوی ہوندی ہے اس کو بھی نو دن نہیں ہوئے اور اس کو ایجی ایمیو تھرٹی لیڈ کر رہا ہے اور ایک گھنٹہ تیس منٹ تاخیر سے یہ پرائیویٹ ٹرین پہنچی ہے اور ریک بھی اس کا جو ہے ری فربیشڈ ہے سارا ہمارے کافی ریل فین سے مجھے اطلاز ہے گلا شکوا ہے کہ انہوں نے پہلے دن جتنی اس کی دھوم مچائی بھی تھی یہ اتنی ہے نہیں لگتی مجھے کیونکہ فیصلہ بار سے راول پنڈی کے لیے تو ملٹیپل چوائس ہیں ٹریول کی چار گھنٹے آپ بزنس کلاس بس میں جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی لوکوموٹی وولڈ اور ایک گھنٹہ اور میں اس کو ٹریکٹر پر دیکھ رہا تھا ایک سو تین ایک سو چار سپریریس سپریریڈ نہیں انہوں نے کی اور یہ دیکھیں سارے ریف پر بھی اس کا ریک ہے اور میک اپ کیا ہے صرف آپ سمجھ لیں اور اس کو ٹریک پر کر دیا ہے اور ٹرین میں اتنے پیسنجر بھی نظر نہیں آرہے مجھے چلیں ٹرین رکھتی ہے تو آپ کو اس کا دکھاتے ہیں کہ اس میں پیسنجر کی کیا تعداد ہے پیسنجر تو نہ ہونے کے برابر ہیں کافی کم پیسنجر ہیں اور اس میں بزنس کلاس کی کوچز اور اے سی سٹینڈرڈ اور اے سی سلیپر کی کوچ کی ہے تیسلا بات پر چھے کوچز جو ہے وہ یہاں سے ریموو ہو جائیں گی اور دس کوچز جائیں گی راول پرنڈی اور ٹوٹل جو ریک ہے اس کا وہ سکسٹین کوچز پر مشتمل ہے یہ ترسید ایکسپریس کا آپ کو آرائیوال دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے پرائیویٹ ٹرین ہے اس میں کہتے ہیں جی کھانا وغیرہ ہے لیکن میں نے معلومات سے بتا کیا ہے کہ فیصلہ بات سے اگر آپ راول پرنڈی کی طرف آپ کا نائٹ بھی ہو جائے یا ایوننگ بھی ہو جائے تو آپ کو کوئی میل نہیں ملے گا ایون اب فیصلہ بات سے کراچی والوں کے لیے بھی میل نہیں ہے آپ کو یہ میں دکھاتا چلوں ساتھ اٹیچمنٹ لگا کے یہ اس کی فیئر لسٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ہے جی ٹرین پاور وین ہے اس کی لاسٹ کوچ اور انڈ پہ یہ کارڈ گا ٹھیک ہے جناب ونڈو والا اور اب دوسری طرح چل کے آپ کو ٹرین دکھاتے ہیں جناب یہ اس کی ڈائننگ کار کا اندرونی منظر ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی اوپننگ پر اس کے کیا حالات تھے اور اب حالات دیکھیں اس کی ایسی بند ہے کوچ کا اور ہف سے بہت زیادہ اندر اور بیٹھے ہوئے ویٹرز اور اور یہ اس کی ڈائننگ کار ہے اولڈ ڈائننگ کار ہے جو کرا کرم میں بھی یہی یا شالی مار میں ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ راول پرنڈی کے لیے یہ کتنے پیسنجرز ہیں خالی کوچز لے کے ٹرین ایکانومی کلاس کی جائے گی جو ایک بزنس کلاس کی اور ایسی سلیپر کی کوچ ہے اس میں پیسنجر ہیں تھوڑے بہت باقی ایکانومی کلاس ساری راول پرنڈی کے لیے خالی بڑی بھی ہے اب مجھے میں آپ کے ساتھ فیر بھی شیئر کرتا ہوں دیکھتے رہیے گا اور یہ آگے اس کو لوکوموٹیو اب جو لے کے جائے گا وہ جی ایو ٹوئنٹی اور لوکوموٹیو جو ہمارے دوست ہیں دیکھیں کون سے جا رہے ہیں پور پائیو سیکس ہے ہم نے جی ایو ٹوئنٹی اور شاید بھائی لے کے جائیں گے راول پرنڈی زون کے اور امید ہے کہ یہ ٹائم کور کریں گے ایک گھنٹہ تیس منٹ یہاں پہ اورڈی یہاں پہ اس کی تاخیر ہو چکی ہے اور لیٹ آئی تھی ایک گھنٹہ تیس منٹ اور میں آپ کو ساتھ اب آپ نے اگر یہاں سے راول پرنڈی جانا ہو تو میں اس کے فیر کی اوپر بات کرتا چلوں یہ اس کا فیر دیکھئے اور آپ دیکھئے کہ اگر فیصلہ بات ریلوی سٹیشن سے آپ نکلیں تو یہ دیکھئے جی ساتھ ہی مین روڈ کے اوپر ہی سامنے ہی اگزیکٹیو کلاس کوچیز ہیں بہت زبردست اور اگر آپ نے موف کرنا ہو تو یہ آپ کے بس ملٹیپل چوائز ہے اور جس نے سٹیشن پہ آنا ہے اب وہ ان کوچیز کو پریفرے گا ان کا فیر بھی کام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں اور آپ یہاں فیصلہ بات سے اسلام آباد راول پرنڈی چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اور اس میں آپ کو ریفریشمنٹ پانی کولڈنک اور وہ جو سنیکس وغیرہ وہ دے دیے جاتے ہیں پرائیویٹ کوچیز میں میں آپ کو کوچیز کی دکھاتا ہوں کتنی خوبصورت کوچیز ہیں آپ وہ دیکھئے یہ دیکھئے جی یہ کتنی خوبصورت کوچیز ہیں یہ اب بھی نکلیے اسلام آباد کے لیے میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں فرنٹ ویو اور یہ دیکھئے کتنی زبردست ایگزیکٹیف کلاس اور بزنس کلاس کوچیز ہیں اور یہ دیکھئے آپ بھی اس کا میں دکھاتا ہوں خوبصورت کوچیز ایسی کوچ سرویس پنجاب میں دیکھئے اویلبل ہے دستیاب ہے اور ابھی ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا میں آپ کو اس کا سرسیت ایکسپریس کا ڈپارچر بھی دکھاتا ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا تو جی اب شاید بھائی اس کو لے کے راول پرنڈی کی طرف رحمہ دمائیں اور میں اب آپ کے لئے مفعل نہیں ہوتا آپ یہ دیکھئے گا ویسلنگ کرتے ہوئے جائیں گے ہمارے دوست پیارے دوست اور اس کو انجوئی کیجئے اور میری طرف سے اللہ حافظ ہمارے دوست